ہمارے پاس آج کل یہ موڈل ہے Xerox 5855 یہ موڈل کمیرشل اور آفیس دونوں کے لیے بہت بیسٹ ہے کمیرشل کے لیے اس لحاظ سے کہ اس میں بہت ایزی مینٹیننس ہے اور بہت ایزی لی اپریٹر خود اس کو مینٹین رکھ سکتا ہے اور اس کی ٹربل شیوٹ جو بھی پرابلمس ہیں فالٹس ہیں خود کلیر کر سکتا ہے یہ موڈل 5855 ہے یعنی کہ 55 کپس پر منٹ سپیڈ ہے اس موڈل کی اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ مشین لینے سے پہلے آپ نے کیا کیا چیزیں چک کرنی ہے اور کیسے چک کرنی ہے کہ مشین ریکنڈیشن ہے یا ری یوز ہے ریکنڈیشن باہر سے چلی ہوئی آتی ہیں اور ری یوز جو ہماری کنٹری میں چلتی ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ مشین کتنی ساف ہے اور کہیں سے ڈیمیج کہیں سے ٹوٹی یا کہیں سے بریک تو نہیں ہے اکثر مشینز کنٹینرز میں جو آتی ہیں تو اکثر بریک ہوتی ہیں لیکن اور آؤٹسائیڈ باڈی ہمیشہ مشین کو اندر سے چک کریں ٹھیک ہے مشین کا ڈرم مشین کا ہیٹر یونٹ مشین کا ڈیویلپر ٹینک بوٹل ڈپلیکس یونٹ ایجٹ یونٹ یہ سب کچھ مشین کو لینے سے پہلے ضرور چک کریں جیسے کہ یہ مشین کا ہیٹر یونٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل کلین اور بلکل ساپ ہے اور بلکل شائن کر رہا ہے جیسے کہ بلکل نیو مشین کی طرح ہوگا ہمیشہ ریکنڈیشن مشین کا یونٹ اس طرح سے آپ کو نظر آئے گا اور ہیٹر یونٹ کے اندر لازمی ہیٹر رولر اور پریشر رولر کو چک کرنے کے بعد مشین پرچیز کریں کہ ان کی کنڈیشن اوکی ہے یا نہیں ہے یا بہت ہی لو ہے تو اپنی سیلر کو کہیں کہ اس کو چینج کر دیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیٹر رولر بلکل نیو لگا ہوا ہے اور جینول لگا ہوا ہے اور ریکنڈیشن مشین میں بھی کارگریز ہوتی ہیں جیسے کہ اے پلس بی پلس اور سی پلس اس میں آپ کو جو بھی اے پلس مشین ملے گی اس کے یونٹ اس طرح سے ہوں گے اور زیادی سے بات ہے کہ اے پلس مشین کا ریٹ بھی باقی مشینوں سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں آلماسٹ آلماسٹ برینڈ نیو جو ہیں یونٹس لگے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ یہ ڈرم یونٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل نیو ہے اوپر سیل بھی لگی ہوئی ہے اور ڈرم بھی بلکل کلین ہے اب مشین کے اندر کی کنڈیشن دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی مشین میں انک نہیں گلی ہوئی مشین میں کوئی اسی قسم کا کوئی داغ نہیں ہے کوئی اندر سے ڈسٹی نہیں ہے مشین بلکل آپ کو ایک ایک گیر اس کا شائن کرتا ہوا کلیر نظر آ رہا ہے یہ مشین کا انٹرنل حصہ ہے جس میں یہ چارجر یونٹ ایڈزٹ یونٹ ڈپلیکس اور ڈویلپر ٹینک آتا ہے اور مشین کی ساری ٹریز کو لازمی اوپن کر کے چیک کریں یہ ٹری 1 ہے اس کے انچے ٹری 2 ٹری 3 اور پھر ٹری 4 جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مشین کی کنڈیشن بلکل نیو ہے اور مشین کہیں سے بھی حراب ڈیمیج یا یوزٹ ہوئی نہیں لگ رہی اب ڈرم یونٹ کو ہم واپس لگا دیتے ہیں اور مشین کا ریزلٹ چیک کرتے ہیں جب بھی مشین کا ڈرم یونٹ نکالیں اس کو بہت ہی احتیاط سے واپس لگائیں کیونکہ یہ بہت نازک ہوتا ہے اور ڈیمیج ہونے کا ہمیشہ اس میں خطرہ ہوتا ہے اس کے بعد ہیٹر یونٹ کو لگائیں اور فرنٹ کور کو بند کر دیں اور ساری پیپر ٹریز کو بند کر دیں یہ مشین کا ایکسٹ یونٹ ہے جہاں سے پیپر باہر نکلتا ہے اور یہ بھی دیکھیں بلکل نیو ہے اور بلکل شائن کر رہا ہے ساری ٹریز کو بند کرتے ہیں فرنٹ ڈور کو بند کرتے ہیں اور اس کے بعد پرنٹ آؤٹ نکال کے ہم چیک کرتے ہیں جیسے ہم نے ٹری بند کی ہے تو مشین ہمیں پوچھ رہی ہے کہ ٹری ون میں کون سا سائز لگایا ہے آپ نے تو جو سائز بھی اوپر آپ نے لگایا ہے اس کو سٹ کر کے کنفرم کر دیجئے اور یہ مشین کلر سکینر کے ساتھ ہے جس کا بھی مشین کا لیم وائٹ کلر کا ہوتا ہے وہ مشین کلر سکینر ہوتی ہے ابھی ہم نے اس مشین کا ہیٹر یونٹ اندر لگایا ہے تو مشین وام اپ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لے گی اور جیسے ہی مشین وام اپ ہو جائے گی ہم اس کا بلنگ اپریشن جو کہ کاؤنٹر پیج ہے وہ پرنٹ کریں مشین سٹریٹس کا بٹن پریس کریں انفرمیشن پیجز اور بلنگ سمبری پرنٹ کا بٹن پریس کیا ہے اور مشین تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے اپنے جو انٹرنل پیجز ہیں اور اس کو پرنٹ کریں تو یہ ہمارا بلنگ سمبری یا کاؤنٹر پیج پرنٹ ہوکے ہمارے پاس آ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ریزلٹ کیسا ہے کتنا بہترین ہے اور اس کا ٹوٹل کاؤنٹر وہ 11,000 چلا ہوا ہے یعنی کہ مشین صرف 11,000 رن ہوئی ہے اس کے بعد نہیں چلی آپ دیکھ سکتے ہیں 99% رم یونٹ ہے 97% ہیٹر یونٹ ہے اور ٹوٹل مشین 11,000 860 اپس مشین سے نکلی ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ مشین بہت کم چلی ہوئی ہے اور یہ مشین آتی ہے اے پلس کنڈیشن میں اے پلس کنڈیشن کی مشین جو ہے تھوڑی مہنگی ہوتی ہیں اگر آپ نے بہت زیادہ کام کرنا ہے اپنی مشین پہ اور کمرشل یوز میں لگانی ہے تو آپ کوشش کریں زیادہ زیادہ کہ اے پلس کنڈیشن کی مشین لیں کیونکہ اس میں نیو یونٹ لگے ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے 5-10,000 مشین چلی ہوتی ہے یونٹ اتنے زیادہ یوز نہیں ہوئے ہوتے اور اسی پیج کو اوپر رکھ کے ہم کوپی کر لیتے ہیں اور اس کے کوپی کا ریزرٹ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ میررز میں کوئی خرابی تو نہیں تو یہ چیک کریں کہ کیسا ریزرٹ آیا ہے کوپی کا اور زیروکس کتنا ڈارک اور کتنا ایکوریٹ لکھا ہوا ہے کوئی لائنس کوئی کچھ بلر نہیں ہے سب ایکوریٹ ہے اور کوئی شیڈ اور کوئی ڈارکنس پیج پہ نہیں آدھیں اب اکثر کسٹمرز آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مشین کو کتنا زیادہ چیک کر سکتے ہیں on the spot تو زروکس کی مشین کا یہ کوئک گائٹ ضرور پرنٹ کریں جب بھی آپ مشین لینے جائیں اس میں ملٹی پیجز نکلتے ہیں اور ڈبل سائٹ پرنٹنگ ہوتی ہے اس میں آپ مشین کی سپیڈ مشین کا ریزلٹ اور مشین میں کوئی اگر مس فیڈ یا پرابلم ہے وہ چیک کر سکتے ہیں اور یہ چیک کر سکتے ہیں یہ مشین کا ایڈی ایف یونٹ ہے یعنی کہ سکیننگ یونٹ ایڈی ایف کا جہاں سے آپ ڈبل سائٹ سکیننگ ایک ہی تفہہ بھی کر سکتے ہیں یہ مشین کی پرنٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے ملٹی پیجز کی یہ اپنی اس کی گائیڈ بک ہے جس میں آپ کو سارے فنکشن نظر آ سکتے ہیں یو ایس پی کیسے یوز کرنی ہے سکیننگ کیسے کرنی ہے ایڈی ایف کیسے یوز کرنا ہے کوپی کیسے کرنی ہے یہ مشین کا انٹرنل پرنٹ ہے اسی لیے یہ تھوڑا سا ٹائم لے کے پرنٹ ہوتا ہے ایسے مشین کی سپیڈ 55 پیجز پر منٹ ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مشین کا گری سکیل بلکل اکوریٹ ہے 256 شیٹس ہیں اس میں گری کے ضروف کی 5855 سیریز میں جیسے کہ آپ چیک کر سکتے ہیں بلک ڈارک گری ڈائٹ گری وائٹ بلکل سپیڈ سپیڈ آپ کو کلر نظر آ رہے ہیں مشین کو IP ایڈریس کے ثروہ کمپیورٹر سے کیسے کنیکٹ کرنا ہے مشین میں کپیز کیسے کرنی ہے مشین میں سکیننگ کیسے کرنی ہے مشین میں پرنٹنگ کیسے کرنی ہے USB کیسے پرنٹ نکلے گا scan to USB کیسے ہوگا یہ سارے ڈیٹیلز اس قائد بک میں موجود ہیں اگر آپ کو نیو مشین لینی ہے اور آپ کو مشین یوز کرنی نہیں آتی تو آپ یہ پرنٹ کر کے مشین کی ساری سیٹنگز کو اور سارے بٹن کی فنکشنز کو سمجھ سکتے ہیں پیپر ہینڈلنگ کیسے ہے کون سی ٹرے میں کون سا سائز لگتا ہے سائز کیسے ایڈجسٹ کرنے ہیں سائز کنفرم کیسے کرنے ہیں یہ سب کچھ اس لسٹ میں اویلیبل ہے اور آپ اس مشین کا ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل کلیر ہے کہیں سے بھی کوئی لائنز نہیں ہیں کوئی خرابی نہیں ہے پرنٹ میں بلر نہیں ہے پرنٹ مٹا نہیں ہوا اور سب کچھ ایکوریٹ ہے اس کے بعد مشین کی سپیسفکیشنز دیکھ لیتے ہیں تو مشین کا موڈل ہے 5845 ایوینٹ 5855 2011 کا موڈل ہے اور 45 و 55 سپیڈ میں آتا ہے میکسیمم جو گرامیج ہے وہ 216 گرام کا پیپر اس میں لگ جاتا ہے A5 سے لے کے A3 تک اس میں سائز اویلبل ہے 4800 600 ڈی پی آئی ریزولیشن ہے 200 ڈی پی ایم کی سپیڈ سے سکیننگ کر سکتا ہے ADF 175,000 منتلی ڈیوٹی سائکل ہے USB سے پرنٹ کر سکتے ہیں سکین ٹو USB ڈرائیب ہے نیٹ ورک کیپیویٹیز ہیں 2 جی بی ریم ہے اور 160 جو لگی ہوتی ہے آپ اس میں اپگریڈ بھی کر سکتے ہیں پروسیسر اس کا ڈیول کور ہے 1.02 ڈیگا ہرٹس کا اور 4700 جو ہے میکسیمم پیپر کپیسٹی ہے ٹونر کارٹیج اسٹیمیٹڈ 38,000 پرنٹس نکالتا ہے اس کی پاور کنزپشن 1150 وارٹ سے کم بھی ہو سکتی ہے اور سلیپ ٹائم پہ چار وارٹ لیتی ہے اور یہ یاد رکھیں کہ زیروکس کمپنی ہے جو ہے وہ US کا برینڈ ہے امریکہ کا برینڈ ہے اور امریکہ میں 110 120 وارٹ بھی سپلائی جانتی ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور انفرمیٹب لگی ہوگی شکریہ شکریہ شکریہ